اور جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا مانگتے تھے صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی باقی سکھانے کا مطلب ہے کہ آپ پڑھتے تھے حضور پڑھتے تھے اور پھر صحابہ پڑھتے تھے پھر حضور پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے اس طرح ان کو یاد کروائی یہ والی دعا اور وہ دعا ہے اللہم یہ بہت خوبصورت مطلب اور معنی ہے اس کے اللہم سلمنی لرمضان یا اللہ مجھے رمضان کے لئے تندرست اور صحیح سلامت کر دیجئے میرے جسم یعنی میری بیماریاں دور فرما دیجئے وہ سارے آزار اور وہ تکلیفیں جو مجھے رمضان میں روزہ رکھنے سے عبادت کرنے سے سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے اپنے آپ کو مجاہدے اور تھکاوٹ کے اندر ڈالنے سے وہ بیماریاں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں یا رب العالمین میرے بیماریوں کو دور فرما دیجئے اللہم سلمنی لرمضان اور پھر وسلم رمضان لی اور یا اللہ اس رمضان کو کہ ایک ایک لمحے کو ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو جو اس میں تو عطا فرمائے گا اس کو میرے لئے کامل اور مکمل کر دیں یعنی میں مکمل طریقے سے اس لمحے کو وصول کرنوں میں رمضان کا کوئی ایک منٹ اور سیکنڈ زائے نہ کروں اور فرمایا کہ وسلمہ لی متقبلا اور زائے تو بندہ نہ کرے اعمال کی توفیق تو ہو جائے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اعمال قبول بھی ہو کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں خدا جانے عمل قبول ہوتا یا نہیں ہوتا تو کہا کہ یا اللہ پھر جو میں عمل کروں تیری توفیق سے پھر وہ عمل تیرے پاس قبول بھی ہو جائے تو اس کو مقبول بھی فرما لے اس عمل کو تو یہ دعا میں پڑھتا ہوں آپ ذرا میرے ساتھ پڑھے تاکہ ہماری ہو جائے پھر اس کو اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا دوبارہ پڑھنے مائے بہنے بھی پڑھیں اس کو ایک دفعہ تھا کم سے کم ایک دفعہ ہم وہ دعا پڑھنے جو صحابہ نے حضور کے کہنے کے اوپر پڑھی تھی کہ اللہم سلمنی لرمضان اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا سلمہ لی متقبلا یہ دعا ہے جس کو یوں سمجھے کہ انسان رمضان سے پہلے رمضان کی آمد کی ویسے اس کو آپ ویسے بھی یاد کر لیں اور جب رمضان شروع ہو تو خاصتہ آپ پر اس پہ پڑھیں